موسیقی 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 لوچی مادیو لی مادیو میں نے تمہارے وجود کو سب کچھ دے دیا ہے آگ آندھیاں طوفان بجلیاں شولے زلزلے موت اور بربادی کی طاقت دے دی ہے تمہارے جسموں کو تم جلا سکتے ہو جل نہیں سکتے مار سکتے ہو مر نہیں سکتے تم دونوں ہر روپ ہر رنگ بدل سکتے ہو جہاں تم دونوں کا خون گرے گا وہاں سیکڑو چی مادیو لی مادیو پیدا ہو جائیں گے لیکن تم دونوں کو اپنا سر ہر حالت میں تلوار سلیمانی سے کٹنے سے بچانا ہوگا ورنہ تم دونوں مر جاؤگے اور پھر کبھی زندہ نہیں ہو سکوگے ہم زندہ رہیں گے ہم اپنے سروں کو تلوار سلیمانی سے کٹنے نہیں دیں گے اور پھر تلوار سلیمانی اور شہزادی پرستان کو تیرے ہاتھوں میں لاکر دے دیں گے چیمہ دیو نام ہے میرا ڈسلوت سندگی فنا مگر کب تک سات دن میں صرف سات دن میں مری کا حمیرہ صرف سات دن میں شاہ باش میرے بہادروں میرے سپہ سالار جاؤ میں تمہارا انتظار کروں گی ملکہ مبیرا ملکہ مبیرا اس وقت تیری قسمت کے ستارے بہت اوچے بہت بلند ہیں اتنے بلند ہیں کی نظر ہی نہیں آرہے چھپ بوجا نیک بخت سن ملکہ مبیرا پہلا موتی آزل کرنے کی منتطبالت پوری ہونے میں صرف آٹھ دن رہ گئے آٹھ دن سے پہلے ہی ہی ساتھوے دن طالب کو ہیوان ابلیس وہ خوخار جانور کھا جائے گا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اس بار اسے کوئی نہیں بجا پائے گا سچ کہا تُو نے میرے شاہی نجومی طالب مر چکا ہوگا پہلا موتی دوسرا اور تیسرا تینوں موتی ملیں گے نہیں اور تیبہ چھوٹی ہوتے ہوئے چیوٹی بن کر غائب ہو جائے گی مر جائے گی اب میری جیت میں صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں صرف آٹھ دن اب صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں امیو حضور اب بحضور اب کیا ہوگا کیا میری زندگی ختم جائے گی نہیں بیٹی نہیں ایسا نہ کہو ایسا نہ کہو اللہ تجھے سلامت رکھے اللہ تجھ میں رہم کرے گا ضرور رہم کرے گا مگر اب بحضور امیو حضور پہلا مہینہ ختمونے میں اب صرف آٹھ دن باقی رہ گئے ہیں اب کیا ہوگا امیو حضور پہلا موتی ملے گا بھی یا نہیں بتاؤ جواب دو امیو حضور پہلا موتی ملے گا بھی یا نہیں ہاں ضرور ملے گا میری نور چشم طیبہ میری بیٹی نہ امید نہ ہو امید رکھ اللہ سے امید رکھ اللہ سب اچھا کرے گا اللہ طالب کی حفاظت کرے گا اللہ طالب کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے گا مگر امی حضور میرا طالب کہاں ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے مجھے بھی کچھ نہیں معلوم آج آج بائیس دن ہو گیا میرے طالب کی صورت دیکھے ہوئے پتہ نہیں پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا کہاں ہوگا ارے مجھے کوئی میرے طالب سے ملا دو مجھے کوئی اس کا پتہ بتا دو بتا دو وہ کہاں ہے کیسا ہے مجھے میرے طالب سے ملا دو امی زور ابا زور میرا دل گھبر آ رہا ہے مجھے تو طالب سے ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی نا امید نا ہو نا امید نا ہو اے دکتری شاہ نا امید نا ہو ما یو اس نہ ہو اے شہزادی مد گھبرا بالکل نہ گھبرا بس اللہ کی رحمت پر نظر رکھ ہر مشکل آسان ہوگی آسان ہوگی حضور بادشاہ سلامت یہ خدای خدمتدار سہرائی درویش ہے یہ ہماری مصیبت زیادہ شہزادی کو ظالم ملکہ حمیدہ جادو گرنی کے جادو سے آزاد کرانے مصیبت مصیبت کہ ہماری نور نظر کو اس قائد خانے سے رہائی ملے مل جائے گی اے بادشاہ شہرستان فکر نہ کر کیا یہ شیشے کا قیس کھانا ٹوٹ جائے گا ہاں ٹوٹ جائے گا پھر میں اس قیس کھانے سے بہار آ جاؤں گی ابا حضور میں پھر پہلے جیسے ہو جاؤں گی امی حضور ہاں بیٹی ہاں کیا میرے چھوٹا خط بڑھا ہو جائے گا ہاں شہزادی تم بلکل ویسی ہو جاؤں گی جیسی تم پہلے تھی میرا طالب میرا طالب مجھے دے کر کتنا خوش ہو جائے گا سب خوش ہوں گے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ ضرور خوشی دے گا یہ دیکھو میں ابھی اس ظالم جادو گرنی کے جادو سے ٹکراتا ہوں اور اس کی جادوی دنیا میں بھوچھا ہی لاتا ہوں موسیقی 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 تیرے طابدہ تیرے حب کے غلام حاضر ہے کیا حب ہے میرے آقا اے جینات سیاہ اس جادوی قائط خانے کو توڑ دو توڑ دو اس قائط خانے کو آپ کے سروں کی ٹکروں سے توڑ دو توڑ دے ہیں ابھی توڑ دے ہیں میرے آقا ابھی توڑ دے ہیں مجھے اے آئینہ اے تلسم بتا یہ کیا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی ایک ہری اکرب 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 ساکیت ساکیت موسیقی موسیقی ساکیت ساکیت ہاں اے اللہ کے بندے سہرائی درویش میں تجھے نہیں چھوڑوں گی میں تجھے مار ڈالوں گی تم مجھے نہیں مار سکتی تم کالی ناپاک طاقت کی مالک ہے شیطان کی غلام ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا پاک کلام میرے دل میں ہے اس کا پاک نام میری زبان پر ہے اس کا پاک نور میری آنکھوں میں ہے اس لیے تو نہیں مار سکتی مجھے دنیا کی کوئی ناپاک طاقت مجھے نہیں مار سکتی مار کر دیکھ لے اے گندی کالی طاقت تو خود مر جائے گی میں تجھے نہیں مار سکتی مگر قید تو کر سکتی ہو اکراب 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 اہنی پنجرے میں قید کر دے اس کو اکراب 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 دیکھ لیا میری ذاتی زندگی میری محبت کے انتقام میں دخل اندازی کرنے کا انجام اللہ کے بندے جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو انجام سے نہیں ڈرتے انجام ان سے ڈرتا ہے دیکھ لینا میں پھر آزاد ہو جاؤں گا اور تیرے اس جادوی جال کو توڑ ڈالوں گا تیبہ کو آزاد کراؤں گا تیبہ اور آزادی اب آزادی اس کی قسمت میں نہیں ہے آٹھ دن بعد تو یہ آزادی کے خواب بھی نہیں دیکھ سکے گی کیونکہ طالب پہلا موتی نہیں لا سکے گا وہ تو خود زندہ مردہ لاشوں کے جنگل کی ایک لاش بنا ہوا ہے نہیں نہیں ہا میرا ایسا نہ کہ اللہ اس کی حفاظت کرے اللہ اس کی حفاظت کرے ہاں اب کوئی حفاظت نہیں کر سکے گا ساتھوے دن تو اسے حیوان ابلیس جانور کھا جائے گا اب صرف آٹھ دن بچے ہیں آٹھ دن نہیں نہیں ہمیرا ہمیرا ایسا نہ کہے ایسا نہ کہے میرا ایسا نہ کہے آپ صرف آٹھ دن رہ گئے ہیں آٹھ دن میں زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا یا اللہ میرے طالب کی حفاظت کر آٹھ دن تو تیب آ کے لیے آخری دن ہے یعنی موتی حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کا آخری دن ملکہ ہمیرا آخری دن مگر طالب کی زندگی کا تو کل ہی آخری دن ہے یعنی ساتھوہ دن موت کا دن یہ کل کا ساتھوہ آخری دن طالب کی موت کا دن میرے انتقام کا آخری یادگار دن بن جائے اشچار سلاتیہ میں اپنے نافرمان محبوب کی موت کا دردناک منظر یہاں اپنے جادوی گولے میں دیکھنا پسند کروں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ تو کس طرح طالب کو حیوانِ ابلیس یعنی خونی جانور کے مو کا نوالہ بناتی ہے تو خوش ہو جائے گی ملکہ ہمیرا تو خوش ہو جائے گی جب طالب جب طالب اس خونی جانور حیوانِ ابلیس کے مو کا نوالہ بن کر اس کی دانتوں کی چکی میں پسے گا ملکہ ہمیرا میں تیرے جذبات کے مطابق اس کی موت کو اس کی موت کو اس قدر خوفناک اور دردناک بنا دوں گی کہ موت بھی اس کی لاش سے لپٹ کر رونے لگے گی اور یہ منظر دیکھ کر یہ منظر دیکھ کر تیرا دل خوشی سے چیک اٹھے گا ملکہ ہمیرا خوشی سے چیک اٹھے گا شاباش مجھے تیرے پتھر دل سے یہی امید ہے مجھے تجھ پر فخر ہے ناز ہے شہزاد یہ آشجار جا طالب کی موت کی تیاری کر جو حکم ملکہ ہمیرا جو حکم سورج کا سفر ختم ہو چکا ہے جو چالاک ہے سمجھ گیا ہوگا کہ ہم تجھے کیوں سجا رہے ہیں بس کل صبح ہی تیری زندگی کی آخری سانس اس بھوکے جانور ہیوانے بلیس کے پیٹ میں چلی جائے گی سورج کی پر سے ڈاؤاک وارس وارسین تیری دا تیو خد س caught کی طرف کھنو کی بگت ساق پی decided to دھوم سے نکلے سرا اس پیچارے کو اپنی زندگی کا آخری نظارہ تو دیکھ لینے دو اور اپنی محبوبہ طیبہ کو سرا یاد تو کرنے دو مارو کوڑے اسے مارو اور مارو اور مارو 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 جتنا چیت چاہے مارو اے شیطان کے غلاموں یاد رکھو جیت آخر میری ہوگی کیونکہ میں اللہ کے رحم و کرم سے کبھی مایوس نہیں ہوتا تو مایوس ہو یا نہ ہو اب تیرا اللہ تجھے ہرگز نہیں بچا سکتا کیونکہ تیری تلوار سلیمانی چیمہ دیو اور لیمہ دیو کے ذریعے کچھ ہی دیر میں ملی کا حمیرہ کے قبضے میں آ جائے گی اے ظالم عورت چاہے تو کچھ بھی کہہ لے مگر مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کی قدرت کہیں نہ کہیں میری مدد کیلئے تیار کھڑی ہے موت تیار کھڑی ہے شہزادہ جلال طالب موت تیار کھڑی ہے اب کسی کی بھی کوئی مدد تجھ تک نہیں پہنچ سکتی تیری مددگار پرستان کی شہزادی چیمہ دیو اور لیمہ دیو کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی اور نہ ہی تیری وہ تلوار سلیمانی یا رہی وہ تلوار سلیمانی بھائی لیمہ دو ہماری پہلی منزل آ گئی ہے لیکن اس تلوار سے نپٹلے اسی تلوار نے تیرے دو ٹکوئے کر دیئے تھے بھائی اور تیرا سر کاٹ ڈالا تھا لیکن اب لیکن اب یہ کسی کا سر نہیں کاٹے گی اور نہ ہی کسی کے دو ٹکوئے کر سکے گی ملکہ حمیرہ نے ہمیں جو بے پناہ اس کا طاقت بکشی ہے اسی طاقت کو ہم دکھائیں گے اور اس تلوار پر ملکہ حمیرہ کا جادوی جمال اور کالی طاقت کا کمال دکھائیں گے اور پھر اس تلوار کو ملکہ حمیرہ کے حضور میں لے جائیں گے بھائی لیمہ دیو آؤ دونوں مل کر اس تلوار پر دلس میں بجلیاں گرائیں جیما دے 오 یرہ جیما دے یرہ موسیقی آہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سبا جا مگلو ہمارے وجود سے شایشتانی ہوا آدھی توفان چیم دے حلول چیم دے حلول آہ 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 مجھے بھی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے آخر یہ تلوار گئی کہاں آہ 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 علیف لیلا موسیقی